بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا بائیولوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا ارگنیزیشن اور ڈیٹا اینالیسیز ایکشوالی ہمارے پاس ڈیٹا ارگنیزیشن اور ڈیٹا اینالیسیز ہیں یہ بائیولوجیکل میتھرز کے دو ایمپورٹن سٹیپس ہیں ڈیٹا ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا کین بی دیفائن ایز اینفرمیشن سچیز نیمز ڈیٹس اور ویلیوز میٹ فرم دی ایمپورٹن سٹیپس ہیں مینز کہ ہمارے پاس ڈیٹا جب ہم ایکسپینمنٹ وغیرہ کرتے ہیں یا ایمپورٹن سٹیپس ہیں تو جب ہم کسی بھی بائیولوجیکل پرابلم کو سالف کرتے ہیں تو اس کے دوران ہم کسی بھی چیز کو جو نام دیتے ہیں یا اس کے بارے میں جو ہم ڈیٹس وغیرہ جو ہے تو ہم اس کے بارے میں جب لیکھتے ہیں یا کوئی ویلیو وغیرہ تو اس کو ہمارے پاس کسی میں آتا ہے دیٹا کے فارم میں آتا ہے اب دیٹا ارگنیزیشن کیا ہے ان آرڈر ٹو فرمولیٹ ان دن ٹو ٹیسٹ ہیپورٹسیز ان ٹیسٹ کلیکٹ این ارگنائز ڈیٹا میر ہمارے پاس دیٹا ارگنیزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہیپورٹسیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایکسپیرمنٹ کے دوران دیٹا کو جو ہے تو ارگنائز کیا جاتا ہے اس کو ترتیب دی جاتی ہے مطلب جو ڈیٹا ہمارے پاس کلیکٹ ہوتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے جو بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو پھر ترتیب دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے تو ایکسپیرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فر ایجامپل کوئی بیماری ہے تو اس کے پہلے اس بیماری سے پہلے مطلب جتنی بھی ہمارے پاس مریض وغیرہ اس کے بارے میں ڈیٹا وغیرہ معلوم کرنا ہوتا ہے جو ابزرویشن میں ہمارے پاس ابزرویشن کے ذریعے جو ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہیں ایکسپیرمنٹ کے دوران جو میں پریویس ڈیٹا ہوتا ہے یا ایکسپیرمنٹ کے دوران جو نیو ڈیٹا ہوتا ہے تو یہ سارا ہمارے پاس جو ہے تو ارگنائز کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کوئی بھی بائیلوجیکل پرابرم کو سولف کرنے کے لئے اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو ہم ڈیپرین طریقوں سے جو ہے تو ارگنائز کرتے ہیں کچھ ہم گرافک کے فارم میں لگتے ہیں کچھ ڈیٹا کو ہم ٹیبل کی فارم میں لگتے ہیں کچھ کو فلو چارٹ کے ذریعے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کچھ جو ہے ڈیگرمیٹری کے لئے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یا میپس کے ذریعے جو ہے تو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اب ڈیٹا انیلیسیز ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا انیلیسیز ہمارے پاس ہائپورٹسز کو پروف یا ڈسپروف کرنے کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ضروری ہے ایکسپریمنٹ کے دوران ٹھیک ہے ایکسپریمنٹ کے دوران ہم ڈیٹا انیلیسیز یوز کرتے ہیں کہ ہم اس ہائپورٹسز کو یا پروف کرسکیں یا ہم ڈسپروف کرسکیں اور یہ ہمارے پاس mathematical یا سٹیٹسٹیکلز میترز پہ کے ذریعے سے ہم ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو دیٹا انیلیسز ہیں اس کے دو مین پارٹس ہیں ایک ریشو اور ایک پروپورشن ریشو میں ہم کیا کرتے ہیں ریشو میں ہم دو چیزوں کو ڈیوائٹ کرتے ہیں آپ اس میں ریشو میں ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی دو چیز ہمارے پاس ہوتے ہیں دو نمبر جو ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیوائٹ کی فارم میں لگتے ہیں ان کا انسر جو ہے ہم فائن اوٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ریشو جو ہے ہم ڈیوائٹ کی فارم میں لگتے ہیں یا ان کے بیچ میں ہم کولون جو ہے یہ یوز کرتے ہیں کولون جو ہے وہ مارک کرتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں کیونکہ ہم نے اس کا جو ہے تو اس کا ڈیفرنس فائن کرنا ہے ٹھیک ہے فر ایزامپل ہمارے پاس ہے ریشو بیٹوین ففٹی ملیری پیشن این ون ففٹی نورمل پرسن اس ون نشو تری ہم نے شہر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 50 ملیری پیشن ہمارے پاس تریمہاری پیشن ہمارے پاس پیشن ہم نے ہم نے خوبہ فائن کرنا ہے تو ہم Фائن کریں گے ہم 50 کو 150 پر وائد کردیں گے ہمارے پاس ریشو کیا ایگا جس سے ہمائے پاس جو ہے فائن ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو ہے تو ایک پرسن جو ہے تو وہ پیشنٹ ہیں اور تین پرسنٹ ہیں پرسنٹ جو ہے وہ ہمیں پاس نورمل پرسنٹ ہیں مینہ ہمیں پاس جو ہے یہ بیماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں پھیلی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں پاس پروپورشن ہوتا ہے پروپورشن میں ہم دو جو ریشوز ہوتے ہیں مطلب جو دو نمبرز ہوتے ہیں اس کو ایکوالیٹی کی بیس پہ ہم لکھتے ہیں جیسے اگر فر ایکزامپل ہمیں پاس اس کو ہم کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں اے بی سی ڈی کی پارم میں یا اس کو ایکس وائی زیٹ کی پارم میں ٹھیک ہے ہم کوئی بھی نام اس کو دے دیتے ہیں لیکن پروپورشن کی ہمارے پاس ایک یہ وہ ہوتی ہے ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس تین ویلیوز کیا ہوتی ہیں وہ نون ہونے چاہیے ہیں مطبع معلوم ہونے چاہیے اور ایک ہمارے پاس ان نون ہوتا ہے مطبع ایک کو ہم پھر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ان تین نون ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے فر ایکزامپل ہمارے پاس کیا کیا بائیولوجس نے کیا کیا اس نے کلکولیٹ کیا کہ ہاو مینی برڈز ویل گیٹ ملیریا وین ہی آلاوز انفیکٹی موسکیٹوز تو بائی ہندڈ ہیلڈی سپیروز مطبع بائیولوجس نے کہا کہ اس نے ایک ایکسپیرمنٹ کی اس میں جو ہے تو انہوں نے ہندڈ ہیلڈی سپیروز لیا اور موسکیٹوز انفیکٹی موسکیٹوز موسکیٹوز نے ان کو چوڑا تاکہ وہ جا کے ہیلڈی سپیروز کو کیا کرے بائی کرے ہندڈ ہیلڈی سپیروز کو بائی کرے اب یہ معلوم نہیں تھا کہ موسکیٹوز کتنے تھے تو انہوں نے جو ہے تو کیا کیا تھا کہ اس سے پہلے ایک اوبزرویشن نے کی تھی اس میں اس کو کیا معلوم ہوا تھا کہ ٹوینٹی جو سپیروز تھی وین ہی آلاوڈ موسکیٹوز ٹوینٹی سپیروز جب اس نے موسکیٹوز کو چوڑا تھا تاکہ وہ ٹوینٹی سپیروز کو بائی کرے تو اس کی پی و جیس اوبزرویشن میں اس کو کیا ملا تھا کہ ٹوینٹی سپیروز میں صرف پورٹین ایسے تھے جن کو ملیریا ہو گیا تھا باقی جو سکس تھے انہیں ملیریا نہیں ہوا تھا مطبع ٹوینٹی میں سے پورٹین سپیروز کو ملیریا ہو گیا تھا باقی سکس کو نہیں ہوا اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس پہلی والی اوبزرویشن ہم لکھیں گے کہ پہلے ہمارے پاس کیا تھا کہ ٹوینٹی میں سے پورٹین جو ہیں ان کو ملیریا ہو گیا تھا ان کو ہم ریشو کی فارم میں لکھیں گے اور نیکسٹ ہم کیا لکھیں گے کہ اب ہنڈرڈ میں سے کتنے کو ہوں گے ہنڈرڈ سپیروز میں سے ہمارے پاس کتنے ایسے سپیروز ہوں گے جو ہمارے پاس انفیکٹڈ ہوں گے تو یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو تو ہمارے پاس جب یہ ڈیٹا جو ہے تو ہم ارینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ارینج کر دیتے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس کیا آتا ہے ایڈرڈ سیونٹی مینز کہ ہمارے پاس ہنڈرڈ میں سے کتنے سپیروز ہیں جو ہمارے پاس انفیکٹڈ ہوئے سیونٹی ٹھیک ہے جن کو ہمارے پاس جن کو ملیریا ہو گئے تھا ریزلٹ کا کیا ہے ہمارے پاس سیونٹی آت او ہنڈر سپیروز گیٹ ملیریا کہ مطلب ہمارے پاس سیونٹی میں سے ہنڈرڈ میں سے سیونٹی ایسی سپیروز تھے جن کو ملیریا ہو گیا تھا پریویس میں کیا بتایا گیا تھا کہ ٹوینٹی سپیروز میں سے فورٹین کو ہو گیا تھا دیکھیں نیو ایکسپیرمنٹ جب ہم نے پریویس کو بھی ڈیٹا کو بھی یوز کیا اور جو نیو ڈیٹا تھا اس کو بھی جب ہم نے فارمولیٹ کیا تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آیا ہے کہ ہنڈرڈ میں سے سیونٹی سپیروز جو ہے ان کو ملیریا ہو گیا تھا اب ہمارے پاس نیکس ٹوپکس ہیں کہ متمیٹکس ایز انٹیگرل پارٹ آف سائنس کے متمیٹکس جو ہے اس کے سائنس کے پین میں مطلب کیا یوزز وغیرہ ہے مطلب ہم متمیٹکس کو جو ہے تو ڈیفرنٹ بائیولوجیکل پرابلمز کو سوف کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم پروٹین کا سٹرکچر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اپلائٹ متمیٹکس کی اگر اب بات کی جائیں تو ہمارے پاس جین اگر ہم فائنڈ کریں پروٹین کا سٹرکچر فائنڈ کریں یا ایولوشن کے بارے میں کوئی بھی چیز ہم موڈل وغیرہ پیش کریں تو اس میں جو ہے تو ہمارے پاس متمیٹکس یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر بائیو انفرمیٹکس کی بات کی جائیں تو بائیو انفرمیٹکس میں بھی ہمارے پاس متمیٹکس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ہم ڈیٹا کلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں انویسٹگیشن وغیرہ ہم کرتے ہیں کوئی بھی پائیولوجیکل پرابلم وغیرہ جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے ہم ان کے گراف وغیرہ بناتے ہیں جو بھی ہمارے پاس اگر ہم پاپولیشن وغیرہ فائنڈ کریں یا ہم کسی بیماری کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہمارے پاس ایک بیماری ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کہ سارا جب ہم کوئی بھی بائیولوجیکل پرابلم سولف کرتے ہیں تو اس میں متمیٹکس جو ہے وہ ضرور یوز ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں ایک اگزامپل دیا ہے کہ یومن جینوم پروجیکٹ جو ہمارے پاس ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ متمیٹکس جو ہے وہ یوز ہوتی کیونکہ جین سیکونس کو جو ہے تو ہم ارگنائز کرتے ہیں اس کو ڈیٹرمائن اس میں کرتے ہیں اگر ہم ایکالوجی کی بات کریں ایولوشن کی بات کریں تو جتنے بھی ہمارے پاس بائیولوجیکل میتھرڈز وغیرہ ہیں ان سب میں ہمارے پاس متمیٹکس یا سٹیٹسٹکس جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اس کے بغیر ہم نہ ڈیٹر کلیکٹ کر سکتے ہیں نہ ہم ڈیٹر کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور ایکسپیرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس ڈیٹر کلیکٹ کرنا یا اس کو ارگنائز کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو سٹیڈنز آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج کا ہمارا چپٹر جو ہے چپٹر نمبر ٹو وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں جو ہے تو ایکسرسائز ڈسکس کریں گے تینکیو